بسم اللہ الرحمن الرحیم مہینے میں بنائی جاتی ہے فاتحہ دینے کے لیے جی وی ورسٹ کیا کیسے بنے گی یمی سی بناوں گی دو قسم کی بنتی ہے سکت اور نرم میں نرم بناوں گی کیونکہ میری فیملی کو نرم بہت پسند ہیں چلتے ہیں کچن کی طرف جس میں میں آپ کو بتاؤں گی انگریڈنس کیا کیا ہیں جی وی ورسٹی انگریڈنس ہیں جس میں میں نے لیا ہے میدہ ایک کلو ایک ٹیبل اسپون بھر کے الائچی ہے اس کو بھارک پیسیں گے یہ آپ موٹا کھوٹ لیجیے گا ساتھ ہی ہمیں چاہیے چینی آدھا کلو تل چاہیے ہمیں پچاس گرام گھی ایک پیالی چاہیے اس میں گھی یوز ہوگا تیل مت لیجیے گا سوجی چاہیے ہمیں آدھا کلو خوپرہ بھی چاہیے ہمیں پچاس گرام آدھا کلو اس میں دودھ دلے گا کیونکہ وی ورسٹ یہ دودھ سے گھندا جائے گا اس میں پانی بلکل ایڈ نہیں ہوگا یہ ہے جی انگریڈنس جن سے بہت مزیدار ایسے بھی بنے گی چلتے ہیں کچن کی طرف اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس سے آٹا کیسے گھندا جاتا ہے جی وی ورس اب باری آتی ہے میڈی ٹکیا کے لیے آٹا گھننے کے لیے ایک کلو میں نے میدہ لیا ہے اس میں ہم سائچی سے شامل کر دیں گے سوجی، خوپرہ، تل اور الائچی ڈال دیے میں نے ایک پیالی ہم اس میں گھی شامل کریں گے ساری چیزوں اچھی طرح مکس کر دیں گے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کو گھوندیں گے دودھ سے اس میں پانی بلکل ایڈ نہیں ہوگا دودھ سے گھوندیں گے جو میں نے نیم کرم کر کے پہلے سے چینی ملا کے رکھ لیا تھا اچھی طرح گھوندیں گے اس کو بہت تھوڑی سی محنت لگی گے آپ کو اس میں لیکن آپ کو ریزلٹ بہت اچھا ملے گا اچھی طرح گھوند کر اس کو رکھ دیجئے ایک گھنٹے کے لیے کیپ کر کے یہ دیکھیں ویورز ایک گھنٹہ پورا ہو چکا ہے یہ دیکھیں ویورز کتنا سوفٹ ہے کتنا نرم ہے ہمیں بلکل ایسی ہی چاہیے اب اس کی ہم ٹکیاں بناتے ہیں پیڑا لیں گے ہم بڑا سا اس کو بیلیں گے اچھی طرح سے یہ دیکھیں ویورز اتنا پتلا ہونا چاہیے بیلنے کے لیے اب ہم اس کا سائز لیں گے گلاس یہ کپ کی مدد سے میں نے کپ کی مدد لی ہے یہ دیکھیں ویورز ہمیں یہی سائز چاہیے یہ چار ٹکیاں نکل آئیں گے اس میں اس کو میں پلیٹ میں رکھوں گی اور اس کے اوپر میں تل لگاؤں گے تل مجھے بہت پسند ہے اس لئے میں اوپر تل لگا رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کو اسکیپ کر دیجئے اب باریاتیس کو تلنے کی کڑھائیں میں تقریباً ایک کلو ہم گھی لیں گے تیل بلکل استعمال مت کیجئے گا گھی یوز کیجئے گا نیم گرم ہونے کے بعد اس کے اندر میں ٹکیاں شامل کر دوں گی ایک ایک کر کے میڈیم آج پہ ہم اس کو تلیں گے یہ دیکھئے ویورز ایک طرف سے گولڈن ہو جائے گی تو ہم اس کو پلٹ دیں گے تب یہ دون طرف سے گولڈن ہو جائے گی ہم اس کو نکال لیں گے یہ دیکھئے ویورز یہ گولڈن ہو چکے ہیں بہت مزے کی خشبو آ رہی ہے بہت مزے کی خشبو آ رہی ہے بہت ہی یمی لگ رہے ہیں آپ بھی بنایئے گا مجھے کمٹ میں ضرور بتائیے گے کہ آپ کو میرے اسی بھی کیسے نہیں لگی اب میں اس کو پلیٹ میں نکال رہی ہوں یہ دیکھیں ویورز کتنی یمی کی مزے کی لگ رہی ہے میں نے اس میں میٹھا سوڈا ایٹ کیا ہے وہ یوں ایٹ کیا ہے کیونکہ میری فیملی کو اور مجھے نرم ٹکیا پسند ہے اگر آپ کو نرم ٹکیا نہیں چاہیے آپ کو سکت پسند ہے تو آپ اس کو آپ اس میں میٹھا سوڈا مت ڈالیے گا اس کیپ کر دیچئے گا اور ایسے ہی انجوئے کیجئے گا بہت مزے کی بنتی ہے یہ آپ اس کو مہینہ رکھ سکتی ہے ایٹ ٹائٹ جار میں یہ بلکل خراب نہیں ہوں گے میری ریسیپی سے بنائی گا بہت اچھی بنائیں گی مجھے کمٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسے لگی میرے چینل کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کرنا تو بلکل مدھولئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میں بھی آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھوں گی میری نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے تمہارا ملاقات ہوتی ہے اوکی اللہ فیز